نمشکار شواغت آپ کا ایکسسمن جو آف سینڈ ویل فیر چینل میں ایس ایسی سی اچ اصل کی طرف سے دو ہزار ویس کی ویکنسیز ریز کر دی گئی ہیں جو ویکنسیز لگ بگ پانچ ہزار سے زیادہ ہے ایکسسمن یا دی ٹیم تو پاس ہیں وہ بھی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو پوری بات کو جانیں گے اس ویڈیو کے مادیوں سے اس سے پہلے دی آپ چینل میں پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں گھنٹی کا نشان ضرور دوائے گا جس سے کی آنے والی ویڈیو کی اپگیٹ آپ کو ملتی رہے اور آپ ٹائم پہ اپلائی کر سکیں کرمچاری چین اگر گینے ایس ایس سی سٹاف سیلیکشن کمیشن کی طرف سے دو ہزار ویس کی ویکنسیز ریلیز کر دی گئی ہیں اور یہ جو ویکنسیز ہے یہ ہے کمبینڈ ہائر سیکنڈری یعنی ٹین پلس ٹو کی ویکنسیز ہے ایکسیس میں اس کے لئے جو ٹین تفاہ سے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو بعد بھی بتاؤں گا سب سے پہلے اس کے لئے آن لائن اپلیکیشن شروع ہو گئے ہیں چھہ نومبر دو ہزار بیس سے اور لاشٹیٹ رکھی گئی ہے پندرہ دسمبر دو ہزار بیس فیس جمع کرنے کی ڈیٹ ہے سترہ دسمبر دو ہزار بیس اور ایڈی چالان کے مادم سے آپ فیس جمع کرتے ہو تو اس کے لئے ڈیٹ رکھی گئی ہے انیس دسمبر دو ہزار بیس اس کا جو سیڈول ون اینک کمپوٹر بیسٹ اگزامنیشن ٹائر ون ہوگا اس کا ڈیٹ رکھا گیا ہے بارہ چار دو ہزار اکیس سے اور ستہائیس چار دو ہزار اکیس تک ٹائرٹو کے بارے میں نوٹوکیشن بعد میں دیا جائے گا جو ویکنسیز ہیں یہ الگ الگ پوشٹ کے لئے ہیں جس میں کی لارڈ ڈیوین کلرک جونیر سیکریٹر ایسسٹینٹ پوشٹل ایسسٹینٹ سورٹنگ ایسسٹینٹ ڈاٹا انٹری آپیٹر اور جو بھی ویکنسیز ہیں گورنمنٹ کی جو منسٹری ہوتی ہیں ان کے لئے ویکنسیز ہیں اس کی سکیل کا ڈیٹیلز یہاں پہ دیا گیا ہے سب سے پہلے لارڈ ڈیوین کلرک اور جو جونیر سیکریٹر ایسسٹینٹ ہیں وہ ان کو پیل لیبل ٹو کی دنخواہ ملے گی جس میں انیس سازہ نوصو روپے سے اور تیس سازہ دوسو روپے کے بیچ میں پوشٹرل ایسسٹینٹ جو سیلری ہوگی لیبل فور کی پچیزار پانسو روپے سے ڈاٹا انٹریو اپریٹر جو دیو ہیں ان کی دنخواہ لیبل فور کی پچیزار پانسو روپے سے آسی سار سو روپے اور لیبل فائیو کی انیس سزار دوسو روپے سے 22,300 روپے دی ایو یعنی ڈاٹا انٹی اوپٹر گریڈ اے ان کی جو فیمنٹ رکھی گئی ہے 25,500 روپے سے 81,100 روپے اس کے لئے کون کو ناپلائی کر سکتا ہے جو بھی بھارت کا ناغری کو اپلائی کر سکتا ہے سبجیکٹ اوپ نیپال ہو یا پھر سبجیکٹ اوپ پوٹان ہو اور ساتھ میں ادھر ریٹلز یہاں پہ دیگا گیا ہے وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایجڈ میٹ جو ہے نارمل کے لئے یعنی کی سیبلینس کے لئے 18 سے 27 سال ہے اور ایکسیس من کے لئے اس میں ریلیکسسن دیا جائے گا جو کی سینٹل گورنمنٹ کے رول کے حساب سے دیا جاتا ہے اس کا ڈیٹلز یہاں پہ لکھا گیا کہ ایکسیس من تین ائر کا چھوٹ دی جائے گی اور ساتھ میں جو ایسٹی ایسٹی اوپی سے ہیں ان کو ان کے رول کے حساب سے چھوٹ دی جائے گی ایکسیس من کا ڈیٹلز یہاں پہ دیا گیا ہے جنہوں نے آرمی نیوی اور ایئر فورس میں سربیس کی ہے کسی بھی رینک میں وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں جو گارنٹری آوارڈ ہیں ٹی اے کے ٹیٹلز آرمی کے وہ بھی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ ڈسچارج آئے ہیں اور پینچن لے رہے ہیں میڈیکل گراؤنڈ پہ وہ بھی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ایکس ریکروٹس جو کی بورڈ آؤٹ ہیں میڈیکل گراؤنڈ پہ ڈسچارج پینچن لے رہے ہیں وہ بھی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی ٹینتھ پاس ایکسیس مین ہے اور جن کے پاس آرمی اسپیسل سرٹفیکٹ آف ایڈوکیسن ہے اور جنہوں نے پندرہ سال سربیس کی ہے وہ بھی اس کے لئے لیویزل ہیں یعنی کی آپ نے یہ ٹینتھ پاس کیا ہے اور آپ اس کے لئے بنا چاہتے ہیں بڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک سپیسل سرٹفیکٹ آف ایڈوکیسن ہونا چاہیے جو کی آرمی پروائیڈ کراتی ہے اور پندرہ سال سربیس کم سے کم آپ کی سینہ میں سربیس کی ہونی چاہیے ایڈوکیسن کوالپکیسن کیا رہے گا اس کا ڈریل سے ہاں پہ دیا گیا ہے پورا جو بھی ڈی سی ہیں جی ایسی ہے اور پی اے ساتھ میں ایسی ای ڈی او ایک سپت ڈی او اینڈ سی اینڈ ایزی جنہوں نے بھی ٹویلت سٹینڈر پاس کیا ہے کسی بھی بورڈ یا ریکنانیسی یونیوریٹسٹی سے وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور جو ڈاٹا انٹری آپٹر یعنی ڈی او ہیں جو کی گریڈ اے کے ہیں ان کے لئے ٹویلت پاس رکھا گیا ہے اور سائنس سیسٹیم سے اور ساتھ میں میچ سبجیکٹ ان کا ہونا جروری ہے آپ لوگ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اس کا پورا ڈیٹیلز یہاں پہ لکھا گیا ہے اور اس کی جو اپلائی کرنا ہوگا ہے ssc.nisc.in کی مادیم سے آپ لوگوں کو اپلائی کرنا ہوگا اور جو بھی انسٹرکشن سے ان کو فالو کرنا ہوگا لازٹ ڈیٹ یہاں پہ جو رکھی گئی ہے پندرہ دسمبر دوہ جار بیس تک آپ لوگوں کو اپلائی کرنا ہوگا اپلیکیشن فیس کا ڈیٹیلز یہاں پہ دیا گیا ہے ایکسس من کو یہاں پہ کوئی اپلیکیشن فیس نہیں دینی یعنی کہ آپ لوگ پھری میں اپلائی کر سکتے ہو کوئی اپلیکیشن فیس آپ کو جمع نہیں کرنی ہے ایکجام سینٹر آپ کے کہاں کہاں رہیں گے اس کا پورا ڈیٹیلز یہاں پہ دیا گیا ہے کہ کس کس اسٹیٹ کے کس کس ریزن کے اندر پڑتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ پورا ڈیٹیلز دیکھ رہے ہوں گے بھاگلپور ہو گیا دربنگا مجفر فور پٹنا پونیا گورا فور جھانسی کانپور میرٹ بارانسی لخنو پریاغراج یہ سینٹرل ریزن کے اندر آتے ہیں بیہار اور اتر پردیس اور جن کا ایڈرس یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ جو اوپیسیل ویبسائٹ دیا گیا ہے اس کی مادم سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور انہیں بھی جو اسٹیٹ ہیں پورا ڈیٹیلز یہاں پہ دیا گیا ہے کہ کس کسی اسٹیٹ کے لئے کسی لیزن سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگزامنیشن کا سیڈول کیا رہے گا سب سے پہلے آپ کا کپورٹر بیسٹ اگزامنیشن یعنی ٹائر آن ہوگا اس کی بعد ڈسکیپٹیو پیپر یعنی ٹائر 2 جو کہ پین اور پیپر موڈ پہ ہوتا ہے ہوگا اور اس کے بعد جو تھرڈ ہوگا ہوگا ٹائپنگ ٹیسٹ جس کو ٹائر 3 بولتے ہیں جو ٹائر 1 ہوگا اگزام ہوگا آپ کا کمپورٹر بیسٹ اگزام اس کا پورا ڈیٹیلز یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کس کی سبجکٹ سے آئیں گے سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ پا رہوں گے انگلیس نولیج جو بیسٹ نولیج اس میں پچیس کوئسن آئیں گے جو کہ پچاس مارک ہوں گے ساتھ دوسرا جو سبجکٹ ہے جنرل انٹیجنس پچیس کوئسن آئیں گے پچاس نمبر کے تیسرا کوانٹیٹیو اپڈیٹیو بیسٹ ارثمیٹک اسکل پچیس کوئسن پچاس نمبر کے اور جنرل اوانیس پچیس کوئسن پچاس نمبر کے ان سب کے لئے آپ کو 60 منٹ دیا جائے گا تیارون کا اگزام ہوگا سی بیٹی ون اور اوپجکٹ پیپ کوئسن سے پوچھے جائیں گے ملٹیپل چوئس کوئسن ہوں گے اور ہندی اور انگلیس دو ہوں گے اس میں نیگیٹیو مارکن رکھا گیا ہے جو کی جیرو فوین فیفٹی مارک رکھا گیا ہے جو آپ کا کمپوٹر ویسٹ اگزام یعنی ٹائرون کا اگزام ہوگا اس میں انگلیس لینگوز میں کس لیسن سے کوئسن آئیں گے اس کا پورا دیل سے یہاں پہ لکھا گیا ہے اس کے علاوہ دوسرا جو ہے جنرل انٹیلیجنس اس میں کہاں سے کوئسن آئیں گے اس میں پورا ڈیٹیل سے دیا گیا ہے جس میں کس لیسن سے کوئسن آئیں گے جیسے نمبر سسٹم فندام آرثمیٹ آرثمیٹی آؤپریشن آلزیور جیومیٹری منسوریشن ٹگنومیٹری سے کوئسن میک ایسے لکھنے کو آتا ہے ٹیٹو میں مینیمم آپ کو کم سے کم 33% مارک سلانا ضروری ہے تب آپ اس کے لئے کوئلیفائی ہو پائیں گے دوستو ویڈیو کی ڈسکرشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا جہاں سے آپ لوگ اس 63% کا ہے اور اس کو پڑھنے میں کافی ٹائم لگے گا تو دوستو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلی بار اس چینل میں بزنیز کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں گھنٹی کا نشان جرور دبائے جس سے آنے والی جو بھی ویڈیو